منسپل کانسل کے وارڈ میمبر خلال احمد نے گروئی کشمیر سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وارڈی کشمیر میں بہت سیسے اناثر موجود ہے جو خود تو سماجی کارکن کہتے ہیں مگر زمینی سطح پر ان کی کارکردگی صفر کے برابر ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملازمین جو اس برباری میں بھی دن رات لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں انہیں فون کر کے پریشان کرنا ایک سماجی کارکن کو زیبا نہیں دیتا ہے برفاری کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ گاندربل منسپل کانسل میں مشینوں کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے برف ہٹانے میں وقت لگتا ہے اور کئی دشواریوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے پرانی مشینری پوری زنگزدہ ہے اور ناکارہ ہے انہوں نے چیئر پین منسپل کمیٹی گاندربل الطاف احمد کی سرانہ کی اور واضح کیا کہ برف ہٹانے میں اور لوگوں کی مشکل کم کرنے میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام ملازمین کی محنت کی بداولت قریباً ستھر فیصد برف ہٹانے کا کام انجام دیا گیا ہے آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا دیکھئے یہ ایک فندہ چلا ہے کشمیر میں کہ لوگوں کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایکٹیویسٹ ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں لیکن گرون پر کام کرنا کچھ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی میں ان کو مانتا ہوں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جو میڈیا والے اس وقت نکل رہے ہیں برب باری میں لوگوں کا حال چال جاننے کے لیے اور ایڈنسٹریشن تک بات پہنچاتے ہیں گرون میں بیٹھ کے آپ روم ہیٹر پیروں تک لگا ہوگے اور پھر ملازمین کو فون کرتے رہا ہوگے پھر ان کو دھمکیاں دوگے سننا پڑے گا دیکھو انسان ہے برب باری ہو رہے ہیں ملازم جنگات محنت کر رہے ہیں اوپر سے آپ کو فون کر رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے اور جو ایسے سوچ رکھنے والے ہیں کہ گرون میں بیٹھ کے لوگ ملازمین کو فون کرے ہیں ان کو پہلے گراؤنڈ کی سچویشن دیکھنی چاہے اور حراسہ نہیں کرنا چاہے انسان ہے تنگ آمد با جنگ آمد کوئی ملازم اُلٹی بات کہہ نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے گراؤنڈ میں کی وہ کتنی محنت کر رہا ہے اور ہم گروں سے فون کر رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے دیکھیں سنو کلیرنس کے لئے جو مشینری ہمیں چاہے وہ بلکل بھی نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے جو بھی ہمیں پینسہ ملا پھوٹن ٹیرسی میں وہ بارسترکار کے ہم کے دینے کیوں نے ہمیں پینسہ چھوڑا اس کے لئے سارا کچھ ہمارے پاس اوپر وغیرہ ملوظ صفائی کے لئے تھا لیکن اچانک جو یہ برباری ہوئی اس کے لئے ہمارے پاس ایک جی سی بھی ہیں وہ بھی کلیر نہیں کر پاتی ہیں تو جبکہ ملازمین اور باقی سویورس ہمارے پاس ہیں سیپشنٹ لوگ ہیں لیکن مشینری بلکل ناکارہ ہیں جس سے کچھ نہیں ہو پایا پھر ہمارے چیئرمن کے مساعدت سے انہوں نے کافی اس میں جنرات محنت کی اور اس کے ساتھ جو بھی ملازمین تھے انہوں نے بھی کہ خصوص ہمارے یوز صاحب ہیں انہوں نے بھی تو گانڈرپل آلموسٹ کوئی ستھر پرسن کے قریب ہم نے کلیر شرط دیا لیکن جو تانگ لیا ہیں جہاں پہ ہمیں مینویلی کام کرانا تھا بلچوں سے تو ادھر کے لئے برباری جب ہوتی ہیں تو ایک سارا جو ہے وہاں پہ ایریا وہ بند ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایفورٹس لگا رہے ہیں تو امید ہیں کہ آج کل تک یہ سارا کلیر ہوگا لیکن کوئی جو بھی ایمیرٹنسی لنکس ہیں یا لوگوں کا آنا جانا جان سے وہ ابھی تک سارا کلیر